بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں افشین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل ہورمز کیوزین میں تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ گاجر کی کھیر یعنی کہ گچریلا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں نارمل رائز کھیر تو ہم بہت بناتے ہیں ابھی ونٹر چل رہا ہے تو کیوں نہ کچھ ڈیفرنٹ رائے کیا جائے گاجر کے ساتھ آپ کھیر بنایں آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلے بھی مزیدہ سا گچریلا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گاجروں کو گریٹ کر لیں گے اس ریسپی کے لیے میں نے دو درمیانے سائز کی گاجریں لی ہیں جس کی سکن ریموف کر کے میں نے انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے اب انہیں موٹا موٹا گریٹ کر لیں گے گریٹر کے اس والے پارٹ سے ہم اسے گریٹ کر لیں گے گاجروں کو موٹا موٹا گریٹ کرنے سے یہ کھیر میں نظر آئیں گے جس سے کھیر کی خوبصورتی بڑھ جائے گی تو یہ دونوں گاجریں میں نے گریٹ کر لی ہیں اسے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں چاولوں کی طرف یہ ہاف کب باسمتی چاول ہے جو دیلی بیسز پہ ہم یوز کرتے ہیں ویک شور کے اس کھیر کے لیے ٹوٹا چاول یا پر پرانا چاول یوز نہیں کیجے گا کوشش کیجے گا کہ نیا چاول استعمال کریں ان چاولوں کو اچھے سے واش کر لینے کے بعد بیس سے پچیس منٹ کے لیے اسے بھگو دیں گے جب چاولوں کو بھیگے ہوئے بیس سے پچیس منٹ ہو جائیں تو اسے بلینٹر میں ڈال کر اسے دردرہ سا پیس لیں گے بہت زیادہ نہیں پیسیں گے بلکل فائن پیس نہیں بنائیں گے اس کا بس تھوڑا سا اسے موٹا موٹا رکھیں گے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے بھی کرش کر سکتے ہیں ہاتھوں سے کرش کرنے سے بھی یہ دانے دار سا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا دانے دار چاول ہمیں چاہیے اس کا کھیر کو بنانے کے لیے اب نیکس ٹیپ میں ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے ڈیر کلو دودھ لیا ہے میں نے یہ فل فیٹ ملک ہے فل فیٹ ملک سے میتھا زیادہ اچھا اور مزیدار بنتا ہے دودھ میں بوائل آ جائے تو اس میں کرش کی ہوئے چاول شامل کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چاول کمپلیٹلی کھک ہو جائے اور دودھ تھوڑا گھاڑا بھی ہو جائے یہاں پہ ہم نے فلیم کو لو سے زیادہ اور میڈیم سے کم رکھنا ہے تاکہ دودھ پین سے بہا نہ آئے اُبل کی گرے نہیں جیسے جیسے اس کی پکائی کرتے جائیں گے یہ گھاڑا ہوتا جائے گا یہ جب اس طرح سے کریمی فارم میں آ جائے تب اس میں ہم تین ہری لائچی آئٹ کریں گے بہترین سی خوشبو کے لیے اب جو گاجرے ہم نے گریٹ کر کے رکھی تھی یہ شامل کر دیں گے ہاف کپ چینی آئٹ کریں گے اس میں چینی آپ اپنوی مرضی سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں گاجروں کو موٹا موٹا گریٹ کیا ہے تو دیکھیں یہ دودھ میں نظر بھی آ رہی ہے اسی طرح کا لکھ ہمیں چاہیے ہے کہ گاجرے دودھ میں نظر آئیں تاکہ کھیر اور گاجرے لہ میں فرق نظر آئے اب کچھ ڈرائنرز اس میں آئٹ کریں گے تھوڑی سی کشمش شامل کریں گے ہم آپ کو پسند ہے تو ضرور آئٹ کیجئے گا کٹوہ بادام پستے بھی آئٹ کریں گے تھوڑے سے بادام پستے بچا لیں گے گانیشنگ کے لیے اور اب لاس میں اس میں ہاف ٹی سپون کیورا وارٹر بھی شامل کریں گے جس سے اس کھیر کا ٹیسٹ اور خوشبو دونوں ہی بڑھ جائیں گی صرف ہاف ٹی سپون ایٹ کیجئے گا اس سے زیادہ ایٹ نہیں کیجئے گا ورنہ بہت زیادہ اس کی خوشبو ہو جائے گی لو تو میٹیم فلیم پہ اسے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں فرنڈز آپ ابھی تک میری یہ ریسپی دیکھ رہے ہیں تو یقین ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ہورمز کیوزین کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکی اب فائنلی ہم اس میں تین سے چار ٹیورسول ملک پاوڈر ایٹ کریں گے جس سے اس کھیر کا ٹیز بہت زیادہ بڑھ جائے گا آپ چاہیں تو ملک پاوڈر کی جگہ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ گاجر کی کھیر بلکل تیار ہے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور کھیر کو ہم سرونگ ڈش میں نکال لیں گے سرونگ ڈش میں نکال لینے کے بعد آپ جیسے چاہیں اسے پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ اس پر چاندی کے ورک بھی لگا سکتے ہیں میں اسے کٹے ہوئے بادام اور پستو سے گانش کر رہی ہوں اس گاجر کی کھیر کو ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تو فرینڈز ہمارا گجریلا بھی کلچیلڈ ہو گیا ہے اور سرف کرنے کے لیے تیار ہے تو دیکھنے میں یہ جتنا ماؤت وارٹرنگ اور ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں یہ اتنا ہی مزیدار ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اس گجریلا کی ریسپی کو اور مجھے اپنا پیارا سا فیٹ بیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فرینڈز ان فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا نیکس ریسپی میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزیدار سی، ڈیلیشیس سی اور ایزی سی ریسپی کے ساتھ افشین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی